اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اب یہ حجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارو ننوا میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشے ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشے ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سادشے کرتے تھے لِيُسْبِتُو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں او یقتلو کا یا قتل کر دیں او یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهِ وہ بھی چالے چل رہے تھے ان کی بھی سکیمز تھی اور اللہ کی اپنی سکیم تھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلیننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَا لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جورت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجے کوئی سالس بنا لیجے کہ تو تیہ کریں یہ جورت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھے زبان کون پکڑے گا اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارش تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور صیرت میں یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تکر وہ دور دورہ بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِسْقَارُ اللَّهُمَّ إِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لئے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سمحلنے کا ہو گیا تھا کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لئے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن اگر یہ ہے حق تیری طرف سے تو برسا دے ہم پر پتھر آشمان سے اب اعتناب عذاب نریم یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا کبھی کعبے کے پردے پنگل پنگل کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجہ میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَأَنتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے حجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا ہے اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گنبڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخبیسہ من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ اللَّهُمْ لَا يُعْزِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کونسی رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمْ اللَّهُمْ لَا يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عِنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وَمَا كَانُواْ اَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَمَا كَانَ صَلَاطُهُمْ اندَلْبَیْتِ اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام وَتَصْدِعَ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹھتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے تواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا تواف تھا برہنہ تواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جو جب میلات کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کب یہ کہ برعظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفَرُونَ تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لَيَسُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکہ سے چل کے مدینہ تک آنا آئے جنگ میں رہنا آئے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے زبا ہو رہے تھے اس خوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ حضب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیلی شیطان فی سبیلی شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال یَسُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے فَسَيُنْفِقُونَهَا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے رشکر تیار کرنے پڑیں گے سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تجعال حق وزہق الباطل ان الباطل اکانا زہوقہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معفر با دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیدہ کر دے ممیز کر دے وَيَجْعَلَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فَيَرْكَمُوْهُ اس کا دھیر کر دے جمعیعن اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَعْنَّم اور سب کو پھر جہنم میں جھونگ دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہوگی یہ تیب ہیں یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَا قَيِّبِ وَيَعْضَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَحَنَّم اولئے کا ہم الخاسرون یقینا یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفُ اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعد آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لیا وَيَعُدُو اور اگر وہ اعادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط مدد سنت الولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ عراف بن آزل ہو چکی سورہ نام بن آزل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قومِ حود کے ساتھ قومِ صالح کے ساتھ قومِ شعب کے ساتھ کچھ خالی داستانیں تو تھی فقط مدد سنت الولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گدر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکہ میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت سبر محض کا دور ختم ہوا ایک پیسیو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی آرمڈ کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بلکل ختم ہو جائے وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فتنہ وہ کیفیت ہے جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ وَكُلُّهُ لِلَّهُ دِين بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابے آ جائے فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَإِنْ تَوَلَّوْ اور اگر پیٹھ موڑ لیں وَالَمُوتُوا اے مسلمان تم یہ جان لو اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے نعم المولا ونعم النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار صدق اللہ العظیم